بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی وی افیشل کے دوستوں کو خوش آمدیر میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں بچھرا کچھ اس عدا سے کہ رتحی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا انتہائی افسوس ناک خبر آپ کے سامنے لے کر آئے ہوں کہ ایک اور چراح بجھ گیا یہ حبر سن کر آپ کے آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جائیں گے کراچی کے بڑے ادارے دینی ادارے بینوری ٹاؤن شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب انتقال فرما چکے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت مولانا ڈاکٹر صاحب کی جو طبیعہ تھے چند روز سے ناساز تھی سانس کی تکلیف بڑھ جانے کی وجہ سے انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر کون تھے؟ وفاقل مدارس عربیہ پاکستان کے صدر اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر شہر حدیث حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر جو گجستہ کئی روز سے شدید بیمار ہیں کراچی کے مقامی ہسپتال میں داخل سے وہ آج اپنے حال کے حقیقی سے جاملے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق کے جانے کا بہت بڑا نقصان ہوا تو سب کو ہمارے دینی نظام کو دینی مدارس کو اور ہمارے طلبہ کو جو سب کی دل کی درکن تھے ایسے علماء صدیوں بار پیدا ہوتے ہیں جن کے جانے سے تبلیغ کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے آج پوری دنیا کے ایک مشہور اور معروف عالم دین قابل تری جید عالم سے محروم ہو گئے جہاں نہائیت نفیس اور متیال باوقار عالم تھے ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر ایک عالمی تحقیق کی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ملک بر کے ہزاروں علماء اور لاکھوں طلبہ کے لیے نمونے کی حصیت رکھتے تھے اپنی تحریری حدمات کے ساتھ ساتھ وہ طایہ حیات درسی حدمات انجام دیتے رہے یہ پوری ملت کا بڑا نقصان ہے اور ان کا جو نماز جنازہ ہے وہ آج رات دس بجے ادا کیا جائے گا پیدائش اور بچپن اس کے حوالے سے بات کرنی ہے ان کی جو پیدائش ہے وہ ہزارہ اپٹباد کے گاؤں کوگل ایک دینی گرانے میں پیدا ہوئے آپ بچپن ہی سے سلیم الفطرت تھے آپ کا بچپن جوانی اور بڑھاپا نیکی اور تقوی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے ظاہری علوم کی تکمیل کے علاوہ آپ کی باطنی تربیت بھی شیح بنوری کا سب سے زیادہ تھا حضرت مولانا زکریہ کاندیلوی اور حضرت عبدالحیل آرفین سال کی صحبت سے مستفید ہوئے اب دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ڈاکٹر صاحب کی کامل مغفرت فرمائیں اور ان کی جو دینی خدمات ہیں ان کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں اور ان کے آہرت کے درجال بلند فرمائیں جزاکم اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ